موضوع الدرسِ الاسراء والمعراجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم سورة الاسراء تفصیل ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجبعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما ست لیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی الالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانا الذي يسره بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارکنا الذي بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیل البسیر قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم بالدارین آمین الان قال روایت شداد من عوث قال الامام ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل الترمیزی حدثنا عیساق بن ابراہیم عبدالعلا بن الزحاق الزبیدی حدثنا عمر بن الحارسین عبداللہ بن سالم الاشعری ان محمد بن الولید بن عامر الزبیدی حدثنا عبدالرحمن بن جبیر بن نفعن حدثنا شداد بن عوثم رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ قال قلنا يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتی ہے کہ ہم نے سوال کیا کہا دوں آپ کا عصرہ کیسے ہوا قال صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے شاہ کی نواز مکہ میں ادا کی فَعْتَانِ جِبْرِیلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ دَابِيَتْ دَابِدٍ عَبِيَلَوْ قَالَ بَيْضًا تو جبریل علیہ السلام میں ایک سوالی دیکھے آئے جو صفیب تھی فوق الحمارِ گدہ سے انچی تھی دون البغلِ خچر سے چھوٹی تھی فَقَالَ اِرْقَبْ فَاسْتَسْعَبَ عَلَيْيَا فَرَادَهَا بِعُذْنِيهَا سُمَّ حَمَلِنِي عَلَيْهَا تو جب میں اس میں چڑھنی لگا تو اس نے اندرہ شوقی دکھائی تو جبریل علیہ السلام نے اس کے کان میں بات کی پھر مجی بٹھایا فَانْتَرَقْتُ تَحْوِی بِنَاجَكُ وَحَافِرَ آئِسْوَ انْتَحَا تَرْفَهَا وہ ہمیں لے کے چلی اور اس کی صرفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نظر پڑھتی تھی وہاں قدم پڑھتا تھا حَتَّى بَلَعَنَا اَرْضُنْزَاتَ نَقْرِمْ فَانْدَرْنِي فَقَالَا سَلِّفَ سَلَّيْتَ سُمَّرَكِتُو حَتَّى کہ ہمیں ایک مقام پہ آئے جہاں کجوروں کے بہت درخت تھے تو اللہ کے پیغمبر کو حضرت جبیل نے کہا کہ آپ سواری سے اتریں اور یہاں دو رکار پڑھیں پھر ماتے میں نے اترا اور پڑھی پھر سوارو فَقَالَا اَتَّدْرِ اَيْنَا سَلَّيْتَ قُتْوَ اللَّهُ عَلَمْ قَالَ سَلَّيْتَ وِيَسْرِبَ سَلَّيْتَ وِتَعِبَتَ آپ نے پتا ہے کہ آپ نے کہان عباد پڑھی ہے تو تو انفر میکن نہیں مجید انفر نے کہا یہ وہ مقام ہے جس کا نام یسرب ہے اور طیبہ ہے یہ مدینہ منورہ ہے جہاں آپ نے حجرت کر کے واپس آنا ہے بہت ساری حادیث میں آپ نے بھی پڑھا ہے اور ہم نے بھی پڑھا ہے کہ اکثر مقامات میں جیسے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا پورے سینہ وہاں بھی آپ نے دو رکعات پڑھی جب مدینہ منورہ کی جگہ آئی پھر بھی آپ نے دو رکعات پڑھی اسی طریقہ سے جب آپ بیت اللہم پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت ہوئی وہاں بھی آپ نے دو رکعات پڑھی اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے علماء فقہ کے نلدی کہ ہر متبرک مقام پر آدمی کو دو رکعات نواز پڑھی چاہیے کیونکہ جتنے مقامات مقدسہ ہوتے ہیں وہاں اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اور قبولیت اور وہ نواز خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی اور اس مقام کی عدمت کا احتراف ہوگی اس لیے ہمیشہ جیسے آپ حرم میں آئیں گے تو سب سے پہلے چونکہ یہاں کا تحییہ جو ہے تواف ہے لیکن تواف نہ کریں تو دو رکعات پڑھیں مدینہ پاک میں یہ دو رکعات پڑھیں تو یہ بہرحال یہ ایک اچھی بھی روایات ہیں جن سے علماء نے استطلال فرمایا پھر یہ اور مقام پہ انہیں کہا کہ آپ اترے اور نواز پڑھیں پھر میں نے پڑھی اس روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے جو نواز پڑھی ہے یہ وہ مقام مدینہ کا درخت ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھی اصل میں موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے فیراؤن کے خوف سے آپ تشریف لے گئے مدینہ کی طرف تو وہاں آپ نے دیکھا کہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں باقی سب لوگ کوئیں سے پانی نکال نکال کے اپنی جاندروں کو پلا رہے نہیں وہ بھی چاہیے اپنی مکریوں کو روک کے کھڑی ہیں پانی نہیں پلا رہی موسیٰ علیہ السلام تو ویسے بھی بڑے جلال والے آدمی تھے تو انہیں جا کے پوچھے کہ تم کیوں نہیں پلا دی اُمار انہیں کہا جی ہم کیا پلا رہے ہیں یہ زور والے لوگ ہیں ان کی اجازت کے بغیر تو ہم نہیں پلا سکتے یہ جب پلا کے چلے جائیں گے جو بچ جائے گا وہ ہم اپنی مکریوں کو پلائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو کونے ہیں ایک کونے سے تو وہ پانی نکال کے پلا رہے ہیں دوسرا کونہ بند پڑا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ڈھکنا جو تھا حالانکہ وہ اتنا بھاری تھا کہ چند آدمی مل کر بھی اٹھا سکتے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا اور پھر ڈول بھر بھر کے ان کو پانی پلایا وکریوں کو پانی ان نے پلا لیا اور اس کے بعد وہ مطمئن ہو کے چلی گئیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت میں نیچے آنکے بیٹھ گئے اور آپ کی زبان مبارک میں یہ لفظہ ہے کہ رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر یا اللہ میں تیری خیر کا فقیر مہتا جو مانگنے کے لئے بیٹھا ہوں تیرے سیوات باور میرا کوئی راستہ نہیں ہے فجاعت احداہما تمشی رستہیہ تو کچھ دیر گدری کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک آنے دیکھیں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ آئی لیکن حیاء سے چلتی ہوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کیک اپنا وہ آفرمایا کسی منظر کے لئے واق کر رہی تھی نہیں حیاء کے ساتھ اور ساتھ کہا انہیں کہا ہمیں اببہ نے بھیجا ہے میں آپ کو بلانے آئی ہوں اور دیکھیں بچی کتنا ذہین ہے کہا کہ موسیٰ صاحب گھبرانہ جینبی میں مسافر ہوں مجھے کیوں بلانے وہ نہیں کہا وہ تمہیں بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ تم نے ہم پر احسان کیا تو شریف آدمی کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہی اگر کوئی آدمی تمہیں حدیعہ دیتا ہے حضور نے فرمایا تہادو تہابو تم بھی پھر اس کو جواب میں حدیعہ دوں تاکہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور تعلقات میں ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی قیمتی حدیعہ دیں جو تمہیں اللہ توفیق دے ہو دے دیں اچھا ہمارے ملکوں میں اور میں نے دیکھا ہے کہ یورپ کی کنٹریوں میں بڑا فرق ہے سوچ کا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم قیمتی سے قیمتی توفہ دیں یار کیا مکی صاحب میں ایک عام سی چیز کیسے تھا وہاں یہ رواج نہیں ہے وہاں تو ایک کلم آپ کو دے دیں گے مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو یاد کی آپ کے لئے حدیعہ لائے اور اس میں دوسرا فیدہ یہ ہے کہ جواب دینے والے کو بھی تو آسانی ہوگی اگر آپ قیمتی جیت لائیں گے تو میں کیا کروں گا میرا لیے تو پھر جواب دینا مشکل ہو جائے گا اس لیے اب میں نے تو خیر یہ بہانہ کام دیا ہے الحمدللہ کہ جتنا مجھے دوست حدیعہ بھیجتے ہیں میں محفوظ رکھتا ہوں ایک کا دوسرے کو دے دیا اس کا اس کو دے دیا تاکہ جواب بھی ہو جاتا ہے ہمیں اوبر بوجھو ہی نہیں پڑتا تو یہ ہوتا ہے دیکھیں نا بعض اوقات لوگوں کو بڑی اللہ کے گھر کی وجہ سے عقیدت ہوتی ہے ورنہ ہم کیا اور ہماری طاقت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وہ تو جیسے کہ شیخ صادی نے پوچھا تھا کہ اپنا مٹی اٹھائی تو سنو دی تو خوشبو آئی فرما ہے کہ تمہاری اندر کہتے ہیں خوشبو آگے وہ نے کہا میرے اندر تو خوشبو نہیں ہے لیکن میرے اوپر گلاب کے پودا لگا ہوا ہے پھون کا وہ پھون پھرتے رہتے ہیں اس کی صحبت نے مجھے بھی خوشبو آگا بڑھا دیا اصل میں یہ ساری حرم کی برکہ داتا ہے ابھی مجھے کل ہی ایک ساری فون کا رہی تھی بیٹی اور اس نے دمنہ بھی کی تھی کہ میں اس کا ایک بیٹا ہے عبداللہ بیٹی ہے فاطمہ اس کے لئے دعا کروں اللہ اس کے بیٹوں کو عالم اور کامل بڑھا ہے تو وہ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اتنی تڑپ سے اور اتنی محبت سے اور اتنی بے ساختگی سے وہ بیچاری فون کا رہی تھی کہ آپ کی تقلیف سن کر آپ کی بیگم کی تقلیف سن کر میں یہاں تڑپتی ہوں اور میں سوئیتی ہوں گی یا اللہ میں بس میں ہم نے رہا جا کے ان کی خدمت کیسے کر دیں میں نے کہا میں تمہیں نیت کا اللہ سباب دے گی اپنے گھر میں رہو یہی دعا میرے نیئے کر دیا کر دیں اور میں نے کہا دعا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میری تو کوئی دعا آپ کے بغیر خالی ہی نہیں ہوتی آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دین دیا ہے ہمارے گھروں میں دین آیا ہے ہماری عقیدہ ٹھیک ہوا ہے ہمارے عمال ٹھیک ہوئے ہماری اصلاح ہوئی اس لئے ہم آپ کا درس باقیدگی سے سنتے ہیں انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب آئے اور جب آپ کو چھٹی ہوتی ہے تو ہمیں ریکارڈ کر دیں وہ کوئی خصص آتا ہے کہ وہ کوئی چلا کی گھر گئے ہیں آتا سے ارکارڈ نہیں کیا ہونا ہمارے کرنے ہیں اللہ کے بندے وہ بھی آپ کی طرح خبرت کرتے ہیں اور اللہ کے لئے یہ کر رہے ہیں وہ کوئی پیسے نہیں لیتے ہیں وہ کوئی معافضہ نہیں لیتے ہیں وہ اس لئے کہ ایک ذریعہ بن گئے دین کو پہنچانے کے لئے تو اب حضور پاک نے وہاں بھی نباز پڑھی فرما دیائیں کہ پھر ہم چل پڑے پھر ایک جگہ آئے تو حضور نے فرمایا کہ اچھا یہاں بھی آپ پڑھیں اس کے بعد کہے وہ ہم نباز پڑھی انہیں کہا کہ یہ ملتا ہے کہاں پڑھی ہے آپ نے نباز میں نے کہا اللہ جانتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں ایسا ابن مریم پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد ہم مدین الشام یعنی بید المقدس میں بابی ایمانی کے طرف سے داخل ہوئے حضرت عبریل آئے پھر انہیں اپنی اذبراہ کو باندھا پھر ہم مسجد میں داخل ہوئے اس طرف سے جس میں سورج اور کمچاند کی روشنی جو ہے میران کر کے داخل ہوتی تھی پھر میں مسجد میں میٹھا نماز میں پڑھتا تھا اس وشاء اللہ جب اللہ نے چاہتا اللہ نے چاہا پھر مجھے شدید پیاس لگی پھر میں سامنے دو بردن لائے گئے ایک کے اندر دودھ تھا ایک میں شاد تھی اور اسے لئے گئے بھی ہمار جمیعن دونوں بھیجے گئے کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور میں نے دودھ والا بردن جو تھا اس کو پسند کیا اور پیا اتنا پیا اتنا پیا ماشاءاللہ جو مجھے اس کے پھینے تھے پسی نے آ گیا وہ پہنی علی شیخ احمد تک ملابی شواتن لہو فقال آخذ السائب وقال فطرہ انہو لیہ دی میرے ساتھ ایک مذر کو بیٹھے ہوئے تھے ان نے جب دیکھا تو کہا کہ آپ کے ساتھی نے جو دودھ کو اختیار کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ فطرت کو چنو لیا ہے اللہ اس کو بھی ہدایت دیں گے اس کی امت کو بھی ہدایت دیں گے پھر ہم آئے وادی میں پھر ہم نے دیکھا جہنم پھر ہم واپس آئے راستے میں قریش کا ایک کافلہ آ رہا تھا انہوں نے کہا کہ اونٹ بھی گم ہو گیا اس کو تلاش کر رہے تھے فسلمت علیہم میں نے انہوں نے سلام بھی کیا فقال عبادم آدھا سوٹو محمد تو ایک نے کہا کہ یہ تو محمد مصطفیٰ کی آوات ہے جو سلام فرما رہے ہیں پھر میں اپنے واپس آئے مکہ میں تو ابو بکر آئے پھر میں پوچھا کہ حضور آج رات آپ کہاں تھے میں نے دعا آپ کو تلاش بھی کیا آپ کے مقامات آج رات بھی اللہ بیت المقدس میں لے گئے حضور کو کہتے تھے کافر احانت کے طور پر نعوذ بھی اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں آج رات بیت المقدس بھی کیا تھا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ فلا مقام پر تمہارا کافلہ ملا تھا ان کا ایک اونٹ بھی گم ہو گیا تھا پھر فلا مندہ انہوں پکڑ گیا تھا وہ ایک دن میں اتنا سبر کرتے ہیں میرا انداز آئی ہے کہ فلا دن جو ہیں تمہارے پاس پہنچیں گے یا قدمهم جمل ان جمل آدم علی آدم علی مسعن اسود وغیرات سودا وانے تو آگے جو ہے نا وہ گندمی رنگ کا اونٹ ہوگا جس کے اوپر دو بوریاں سفید اور دو بوریاں جو ہیں وہ سیاہ ہوگی اللہ مقام جار کی اور اس کے آگے بھی وہی اونٹا جس کی حضور پاک نے بیان فرمایا تھا حاکہ دارا باہل 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 حکی من طریقہ مشتمنن اللہ شاہ من عباہل صحیح ان کا بازہ کراہل بے حقی ومنہا ماہو امن کرن بات چینیں اس میں غلط بھی ہیں جیسے کہ بیت اللہ ہم میں نماز ہے اس کے بارے میں کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے وہ سوال سدھی کرنا تھے بیت مقدس وغیر یہ بھی غلط ہے قابلوں نے سوال کیا تھا ابو بکر نے تو سوال نہیں کیا رضی اللہ عنہ نوائے تھے عبداللہ علیہ وسلم قال امام وحمد علیہ وسلم حضور پاک فیوہ جنت میں بھی داخل ہوئے انہ نے دیکھا کیا آواز ہے فقال یا جبیلوہ حضہ کس کی چلنے کی کس کی چلنے کی آواز ہے ان نے کہا حضوری آپ کا حضور حضور موزن حضور بلا رہے وہ جندر میں پھر رہا ہے فَقَالَ النَّبِينَ اِنَ جَائِدَ النَّاسِ قَدْ أَفْلَحَ بِلَال رَئِتْ لَوْا قَذَا وَقَذَا آپ نے فرمیا بِلَال تو کامیاب ہو گیا میں نے جندت میں تجھے چلتے ہوئے دیکھا ہے قَالَ فَلَقِ مُسَعَذَا مَرْحَبًا بِالنَّبِیِ الْحُمِّ قَالَ رَجُلٌ آدَمَ طَوِيلٌ حضرت مُسَعَذَا اسلام سے ملاقات ہوئے گندمی رنگ آدمی تھے لنبے قد والے سب تشاری بال یعنی آپ کے سیدھے تھے گھونگریا لے رہی تھے مَعُدْ نَئِی یعنی کانوں تک تھے یا تھوڑا اونچے تھے اوفاق ہوموا اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت مَفَقَالِ بِنْحَذَا یا جبیر کار آدھا مُسَعَذَا مَرْحَذَا مَرْحَذَا شَيْمُن جَلِيرُ مُتْحِب تو اس سارے میراج سے یاد رکھیں یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے اگر حضور عالم الغیب اگر ہوں تو میراج کرانے کا کوئی فیدہ آپ تو سب کوئی دیکھ رہے ہوئے ہیں سب کو جانتے ہیں میراج پر دے جانے کے کیا مطلب اور دوسرا اگر عالم الغیب ہوں نعوذ باللہ یہ ڈراما تو نہیں تھا کہ ہر بات دور جبیر سے پوچھ رہے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے جب آپ جانتے ہیں تو پوچھ رہے کہ کیا مطلب ہے اور اس وقت تو وہاں کوئی اور آدمی ہینی ماں سے وہ آپ بھی عجیب رہی ہیں اس لیے ایک تو مسئلہ یہ ہوا کہ علم غیب خاصہ خدا ہے اللہ کی سی پر اگر غیب کھول دے تو اس کی مہربانی ہے اگر نہ کھولیں تب بھی اس کی مہربانی ہے اللہ کی اطلاع کے وغیر اللہ تعالیٰ کے کھولنے کے وغیر کوئی نہیں جانتا اس لیے حضور ہر بات پوچھے تھے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بڑی روپ وڑی شخصیت بیٹھوئی تھی پھر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ کے اببہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے پھر میں نے جہنم میں بھی نظر ڈالی تو دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ مردار جانور کھا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں قیبت کرتے تھے بھائیوں کے گوشت کھاتے تھے آج جہنم میں بھی ان کو مردار کھلایا جا رہا ہے کہ کھاؤ کہ لابا نظر بنا رضا اس کے بارے فرماد احمد کہتے ہیں کہ میں نے جہنم میں ایک آدمی دیکھا کہ سرخ رنگ کا ہے آنکھیں اس کی نیبی ہیں میں نے پوچھے یہ کون ہے اور نے کہا حضرت یہ وہ ہے جس نے حضرت رسال علیہ السلام کی اونٹری کو زیبے کیا تھا آگیر ناقہ یہ اونٹری کے زیبے کرنے والا ہے اور یہ دنیا اشکل قوم ساری دنیا میں سب سے بدبخت آبی حضرت نے فرمایتا علیہ دنیا میں دو بدبخت ہوں گے ایک وہ ہے جس نے صلی اللہ علیہ السلام کی اونٹری کو زیبے کیا تھا اور ایک وہ ہوگا جو تجھے شہید کرے گا یہ دنیا کے بدبخت انسان یہ تقدیم تاخیر ہے کبھی اسرا کا قصہ پھر میراج کا بھی آجاتا ہے کبھی تھوڑا میراج پھر اسرا کا یہ تقدیم تاخیر اتنے بڑے واقعات میں ہمیشہ ہوتی ہے حضور پاک جب واپس آئے آپ نے بدلایا بید المقدس کی نشانیاں بھی اور اس کے بعد ان کا جو قافلہ آ رہا تھا اس کے بارے میں بھی حضور پاک نے بتلایا بیمایگول ہم نہیں مانتے جو حضور کہہ رہے ہیں وہ اسلام سے نکل کے کافر بن گئے اللہ نے ان کا حشر بھی ابو جہل کے شاہد کریں گے وقال ابو جہل ابو جہل ایک دن کہنے لگا کہ حضور ہمیں دراتے ہیں کہ تمہیں جہنم میں جہنم کہیں کہ درخت ہے زکون کو کھلایا جائے گا ہمیں دراتے ہیں کہ اگر آدمی جو ہے وہ مکھن اور شاہد میں لے لے یہ زکون ہے اس لئے وہ ہمیشہ یعنی حضور کی مخالفت میں آکے اپنی باندھی سے کہتا زکون لیا تو وہ آپ کے لئے وہ جو ہے مکھن اور کھجور لے کے آ جاتی یہ ہے زکون خامقہ ہمیں حضور دراتے ہیں حضور نے دجال کو بھی دیکھا اور پھر آنکھوں سے دیکھا خواب نہیں جاگتے ہوئے دیکھا اسی طرح ایسا و موسیٰ الرحیم حضور نے میں نے دیکھا کہ وہ بڑا حقیر قسم کا آدمی ہے اور بڑی اس کے اندر ہیجان منحوس آدمی اہدائی نئی قائمت ایک آنکھ اس کی ایسے اٹھی ہوئی جیسے کوئی ستار اٹھاؤ اس کے بال تو ایسے ہیں جیسے درخت کی تہنیوں ورائے تو ایسا علیہ السلام اب یاد جاعدہ راست میں دیکھا ایسا علیہ السلام سفید ہیں اور ماشاءاللہ بال ان کے بڑے سیدھے ہیں حدید البصر نظر بڑی تید ہیں و مبتن الخلق اور خلقے بھرے ہوئے ہیں ورائے تو موسیٰ علیہ السلام اسحام آدم کسیر شدید الخلق آدم اڈا سخت جلال رہا دیتے ورائے تو اب یاد جیسے دی جائے تو مجھے دیکھ رہے ہو موسیٰ علیہ السلام موسیٰ ابن عمران میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا راجل انتوالن لمبے قد کے آدمی تھے بار سیدھے تھے کہ انہو من رجال شنوہ ادو شنوہ قبیلہ ہے جیسے وہاں کے آدمی ہیں ایسا ان سے ملتے جلتے تھے رائے تویسا علیہ السلام مربو الخلق عیسیٰ علیہ السلام جیسے وہ بہت پہنچے نہیں تھے بلکہ درمیان قد کے پھرے ہوئے تھے سرخی جو ہے میری ہوئی تھی سب تر رات بار آپ کے میری گھوگیا لینی تھے میں نے مالک کو دیکھا جو جہنم کا دروہ ہے دجال دجال کو بھی دیکھا بھی آیا درہم اللہو ایہ درکو اللہ جو نشانیہ دکھائیں اور فرمیہ فلا تکن فی مریت من لقائی قال وکسیب صلی اللہ علیہ وسلم قال لکہ موسیٰ اسلام و جعلناہو دل بنی اسرائیل قال جیسے موسیٰ دل بنی اسرائیل دل باہو سبی سید ان ابد بن حمید انیون سیل محمد شیبان آخر جاوز شوہ تاہدہ تبوختہ سیل واللہو عالم یا اللہ یا اللہ